یہ ویڈیو ٹکٹوکرز اور یوٹیوبرز دونوں کے لیے بہت ہی ضروری ہے اگر آپ ٹکٹوکر تھے یا یوٹیوبر ہے یا یوٹیوبر بننے جا رہے ہیں یا یوٹیوبر کوئی چینل بنانے جا رہے ہیں تو آپ لوگ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں چھوٹی ویڈیو ہوگی لیکن آپ کو معاملہ سمجھ میں آ جائے گا پہلی بات کرتے ہیں ٹکٹوکر کے حوالے سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اب ٹکٹوکرز پیسے کہا سے کمائیں گے اور پہلے کیسے کماتے تھے پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ وہ لوگ ٹکٹوک بناتے تھے اور ٹکٹوک پر کچھ لوگوں کو فیم مل جاتا تھا جس کی وجہ سے ان کو کمرشلی ہائر کیا جاتا تھا مختلف ٹی وی شوز میں بلائے جاتا تھا اس کے علاوہ مختلف ڈراموں میں کچھ کچھ یوٹیوبرز کو کردار بھی مل چکے ہیں رول مل چکے ہیں اس کے علاوہ موڈلنگ کرتی تھی جو فیمیل ٹکٹوکرز ہوتی تھی اور لڑکے وغیرہ جو ہے مختلف جو پروڈیکٹس ہے ان کی ایڈورٹیزمنٹ اشتہاروں میں آتے تھے ٹھیک ہو گیا ہے ادھر سے یہ لوگ پیسے کماتے تھے ٹکٹوک ان کو ڈریکٹلی ایک روپیہ بھی نہیں دیتا کیونکہ ٹکٹوک مونیٹائز نہیں ہو سکتا دنیا بر میں کئی پر بھی ٹکٹوک مونیٹائز نہیں ہوتا مونیٹائز کیا ہوتا ہے جو اپلیکیشن مونیٹائز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو ریوینیو یا پیسے ضرور دیتا ہے تو ٹکٹوکرز پہلے اس طریقے سے پیسے کمہ رہے تھے اب ٹکٹوکرز کیا کریں گے یہ سوال بہت ہی اہم سوال ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ ٹکٹوکرز جو سمجھدار تھے جن لوگوں کو سٹارٹ میں فیم ملا اور انہوں نے ساتھ ہی اپنا یوٹیوب چینل بنا لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ٹکٹوک کے ساتھ ساتھ وہ اپنا یوٹیوب چینل بھی مسلسل جو ہے چلا رہے تھے اور اس کو ٹائم دے رہے تھے لوگوں کو کانٹینٹ دے رہے تھے ویڈیو دے رہے تھے اور ان کے چینل مونیٹائز ہو چکے ہیں یا ان کے سبسکرائبر ایک لاکھ سے اباو ہو چکے ہیں تو وہ ٹکٹوکرز کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ ان کو یوٹیوب سے پیسہ ملے گا ریوینیو ملے گا لیکن وہ ٹکٹوکر جس کی ساری توجہ ٹکٹوک پر رہی ٹکٹوک پر اس کے دس میلین فالورز جس طرح میں جنت مرزا کی بات کروں کہ ان کے دس میلین فالورز ہے ٹھیک ہے لیکن خیار ان کو ٹی وی وغیرہ ادھر درستے ڈرامے وغیرہ کچھ آفر ہو گئے موڈلنگ میں جاتی ہے لیکن باقی جو ٹکٹوکرز تھے جن لوگوں کو اتنی کوئی بڑی سیلیبریٹی نہیں تھے لیکن ان کے فالورز ملین میں تھے اور انہوں نے یوٹیوب کو بلکل بھی جو ہے فوکس نہیں کیا وہ لوگ سارے بلکل ہی مارے جا چکے ہیں اب ان کا کچھ نہیں بچا کچھ نہیں ہونے والا اور ٹکٹوک کی جس کو عادت لگ جائے وہ یوٹیوب پر سروائف کرنا یوٹیوب پر آ کر گھنٹو گھنٹو پانچ منٹ کمز کم زیادہ زیادہ ایک دو گھنٹے بولنا مشکل کام ہوتا ہے سکرپ لکھنا ہوتا ہے تیار کرنا ہوتا ہے ایڈٹ کرنا ہوتا ہے سوچنا ہوتا ہے کہ میں کیا بولوں کہ لوگ مجھے سنے بھی سہی ویسے ہی کچھ فضول بولتا جائے کوئی نہیں سنتا لوگ سکپ کر دیتے ہیں اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں ٹکٹوک میں تو خیار ایسا نہیں ہوتا کیونکہ پندرہ سولہ سیکنڈ کی ویڈیو ہوتی ہے لوگ دیکھ لیتے ہیں لوگوں کو پسند آ جائے تو لائک کر دیتے ہیں تو اب وہ ٹکٹوکرز میں دوبارہ بتا دو جن لوگوں کے یوٹیوب چینل نہیں تھے ان کی کہانی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے جن لوگوں نے یوٹیوب چینل بنا لیے تھے اور اس کے بعد وہ اس کو ساتھ ساتھ چلاتے رہے ادھر کانٹینٹ ڈالتے رہے ان کی بچت ہو گئی ہے بلکہ ان کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے دوسرا سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اب کیا پاکستان میں یوٹیوب بھی بند ہونے جا رہا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ہاں سوشل میڈیا پر رومرز وغیرہ اور اس طرح کی کچھ باتیں پھیلائی جا رہی ہے وہ ٹکٹوکرز ان ٹکٹوکرز کی جانب سے جن کو غصہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہم لوگ تو اچھا خاصا فہم مل رہا تھا اتنے زیادہ ویوز مل رہے تھے فالوورز مل رہے تھے اب سارا جو ٹرافک ہے وہ یوٹیوب کی طرف چلا گیا ہے ہماری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے کوئی اوقات ہی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ یوٹیوب جو ہے اگر آپ سوچ دے کے بند ہوگا اور کچھ ٹکٹوکرز جو ہے بڑے انہوں نے بقاعدہ اس طرح کی پلیننگ کی بھی کہ ہم یوٹیوب پر بھی کچھ ایسا کانٹینٹ ڈالیں گے جس سے یوٹیوب بھی متنازہ ہو جائے گا اور اس کے بعد ظاہر ہے پاکستان کے اندر احتجاج ہوگا شکایات کریں گے اور پی ٹی اے جو ہے وہ یوٹیوب کو بھی بند کرنے پر مجبور ہو جائے گا جس طرح سے ٹکٹوک کو بین کیا اسی طرح یوٹیوب کو بین کر دے گا اب ایسا ممکن نہیں ہے اس کی بہت سارے فیکٹرز ہیں پہلا فیکٹر یہ ہے کہ پاکستان کو ریوینیو دیتا ہے گوگل یوٹیوب پاکستان کے اندر جو یوٹیوبرز ہیں وہ پیسہ باہر سے اپنے ملک میں لے کر آتے ہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ہی اپلیکیشن ہے جو آپ لوگوں کو ریوینیو دیتی ہے جو پے کرتی ہے وہ صرف یوٹیوب ہے اگر یوٹیوب پر بین لگتا ہے تو جو تمام ٹی وی چینلز ہیں جو بڑے یوٹیوب چینلز ہیں جن کا انٹرنیشنلی نام ہوتا ہے یا پاکستان بھر میں انڈیا میں ادھر ادھر سب کانٹینٹ میں سنا جاتا ہے وہ چینلز اپنا پروٹیشت اگر اپنے نیوز چینلز پر کرائیں گے جو کیبل پر آتا ہے تو اس کے بعد بھی حکومت پر پی ٹی اے پر پریشر آئے گا اور اس طرح پوسیبل نہیں ہے تیسری بات اگر کوئی ٹک ٹوکر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کچھ اس طرح کا غلط کانٹینٹ یوٹیوب پر ڈالوں گا اور اس کے بعد جناب یوٹیوب کو میں متنازہ بنا دوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے یوٹیوب پر اگر آپ کوئی اس طرح کا متنازہ کانٹینٹ ڈالتے ہیں اور اس پر عوام کومنٹس کے اندر ریاکشن دیتی ہے یا ڈس لائک کرتی ہے یا کوئی ریپورٹ کرتا ہے تو یوٹیوب آپ کی ویڈیا کو غائب کرتا ہے ریویو میں لے گے جاتا ہے دیکھتا ہے اگر اس کو سمجھ میں آئے کہ یہ کانٹینٹ جو ہے ہیٹ کانٹینٹ ہے جس طرح کا انتہا پسند کوئی کانٹینٹ ہے یا مذہبی مخالف کوئی کانٹینٹ ہے انتشار پر آنے والا کانٹینٹ ہے تو وہ آپ کے چینل کو بھی ڈاؤن کر سکتا ہے ایون کہ اتنا بھی کر سکتا ہے یوٹیوب کے پاس اتنے خیالات ہیں کہ اس ایمیل پر آپ کبھی بھی کم از کم کوئی یوٹیوب چینل نہیں بنا سکتے تو یہ باتیں بچوں والی ہیں فضول باتیں ہیں کہ یوٹیوب بھی پاکستان میں بہن آنے والا ہے ایسا پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو پیسے دیتا ہے اور پیسے بھی باہر سے ملک کے اندر آتے ہیں دوسرا ایک ہی پلیٹ فارم ہے جو کہ منیٹائزیشن آن کرتا ہے پاکستان میں تیسرا یہ کہ یوٹیوب پر اب اس طرح کی چولے مارنا جو ہے وہ مشکل کام ہے بہت مشکل کام ہے یوٹیوب ایسی چیزیں ایسیپٹ نہیں کرتا اور اگر ایسیپٹ کر بھی لے آپ لوگ کی چولے جس طرح آپ لوگ ٹک ٹوک پر مارتے رہیں اور اس کے علاوہ چولوں کے بعد بات پہنچ گی جو دھمکیوں تک دھمکیوں کے بعد حریسمنٹ تک حریسمنٹ کے لئے بعد آپ لوگ فرقہ واریت تک بات پہنچ گی جو میں بتا رہا ہوں جو وجوہات بتا رہا ہوں اسی وجہ سے ٹک ٹوک کو بین کیا گیا پی ٹی اے نے جو اپنا نوٹفیکیشن ایشو کیا اس میں یہی لکھا ہوا ہے کہ فہش مواد اور غیر قانونی مواد لیکن ایکچول ریزن یہ ہے کہ ٹک ٹوک پر بقاعدہ دو مسلک دو مکتبہ فکر کے لوگ لڑتے رہے اس کے علاوہ ٹک ٹوک پر اریانی فہاشی تو وہ تو عام تھی وہ کوئی بڑی بات ہے انہیں اس کو کنسیڈر ہی نہیں کیا جاتا شامل ہی نہیں کیا جاتا گناہ ہی نہیں جاتا اس کو اس کے علاوہ جو ہے مختلف مذہبوں کے اوپر تنقید کی جاتی تھی دوسرے مذہب کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور تو اور اس کے علاوہ ہریسمنٹ کے ایشو شروع ہو گئے کچھ فیمیل جو ٹک ٹوک سٹارز ہیں ان کی ویڈیوز آگئی کچھ میل ٹک ٹک سٹارز کی فیمیل ٹک ٹک سٹارز کے ساتھ ویڈیوز آگئی آپ سب لوگوں نے وہ ویڈیوز دیکھ لی ہے ابھی بھی موجود ہے یوٹیوب پر یا کئی نہ کئی آپ لوگ جا کر دیکھ سکتے کیونکہ یوٹیوب پر مشکل ہے بلر ہوگی کیونکہ یوٹیوب ایسی چیزیں ایسیپٹ نہیں کرتا کرتا بھی ہے تو بلکل بلر کر کے اس کے بعد ہی ایسیپٹ کرتا اور اس کے بعد بھی آپ کو پیسے ایک رکے بھی دیتا ایسی ویڈیوز کے اوپر خاص طور پر تو میرے خیال سے آپ لوگ کو کلیر ہو چکا ہوگا کہ اب ٹک ٹوکرز وہ ٹک ٹوکرز جنہوں نے یوٹیوب چینل اچھے وقتوں میں بنا لیے تھے وہ تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جن لوگوں نے چینل نہیں بنائے ان کے لیے چھٹی بائے بائے اللہ حافظ ان کے لیے اور جو یوٹیوبرز ہیں وہ بلکل بھی پریشان نہ ہو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا نہ یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ایک دو بار کوشش کی گئی لیکن وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے امید کرتا ہوں یہ تمام انفرمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ضرور لائک کریں شیئر کریں کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے کا احساس ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد